کبیروں کے کپڑے نہیں ہیں یہ نوکروں کے کپڑے ہیں اور الحمدللہ اسی لباس میں پوری دنیا میں پھر رہا ہوں کوئی ائرپورٹ نہیں ہے جہاں پر اس لباس میں نہیں رہا کتاب تیار ہو جائے گی پوری جو ہمارے تجربات کی ہے نا ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آکے بیٹھتا ہے کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہے سوال کرلوں تو پہلا جواب تو میں یہ دیتا ہوں میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں ہم سے پوچھتے نہیں ہیں میں نے کہا بھی پوچھئے نا ہم سے میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ پوچھ لیں ان کا چالیس پار ہوگا قرآن ہے دس پارے فلا کی بکری کھا گئی بکری تمہاری یہ جواب ہم دیں ہمارا اس بکری سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو ہماری تو کسی کتاب میں نے لکھا ہوا کہ بکری نے قرآن کھا لیا خود ہی ہمارے پر لگا دیا ہے شیعہ حضرات شرک کرتے ہیں کوفر کرتے ہیں بھئی کیا کرتے ہیں یہ یا عالی مدد بولتے ہیں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کیا شرک ہوتا ہے میں نے کہا کیا ہوتا ہے کہ آپ یا عالی مدد بولتے ہیں میں نے کہا دو گھنٹے میرے ساتھ رہیں گے آپ بھی بولیں گے کہنے لگے میں نہیں بولوں گا توبہ توبہ ناؤزباللہ میں نے کہا دلیل دیں نا جب آپ نے اعتراض کیا تو دلیل بھی سنیے جب آپ شبہ ڈالیں گے تو آپ کو دلیل بھی چاہیے ایک بہت بڑے مفتی ہیں سائیں ایک بہت بڑے مفتی ہیں پاکستان کے بڑے مفتی آزم ہیں ہمارے بھائیوں کے میں نے ان سے کہا آپ اپنے دوستوں سے کہیے جو ہمیں تکفیری نسبت دیتے ہیں ہمارے خلاف نعرے لکھتے ہیں کفر کے ان سے کہیے کہ ہماری طرف سے کہیے کہ وہ اسلحہ رکھ دیں جی اسلحہ رکھ دیں ہمارے خلاف قلم اٹھائیں ہمشیوں کے خلاف کتابیں لکھیں اسے کہنے لگے بڑے بڑے خوصلے کی بات ہے آپ اپنے دشمنوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ سے بات کریں مقابلہ کریں میں نے کہا مفتی صاحب سوال کا ہونا عیب نہیں ہے جواب کا نہ ہونا عیب ہے میرے پاس جواب اگر نہیں ہوگا اپنے عقیدے کے اوپر تو میں کمزور ہوں آپ کو تو حق ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں اعتراض کریں سوال کریں شبہ ڈالیں بھائی مدد میں مانگتا ہوں ماتم میں کرتا ہوں نیاز نظر میں کرتا ہوں زیارتوں پر میں جاتا ہوں عزداری میں کرتا ہوں تو میں ہی تشریح بھی کروں گا کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں میں یہ کیوں کرتا ہوں اس کے دلائل تو میں دوں گا آپ تو کرتے نہیں ہیں تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے جن سے میں بات کرنا ہوں ہم کسی بزرگ کو برانی بولتے پھر میں نے کہا جی آپ کچھ دن میرے ساتھ رہیں گے آپ بھی تبرک کرنے لگیں گے میں نے ایک بہت بڑے فورم پر آپ یقین جانئے پانچ فیصد شیعہ ہوں گے پچانوے فیصد سننی بھائی تھے میں نے ان سے کہا ہم تبرہ نہیں چھوڑیں گے تبرہ ہمارے ہاں نماز کی طرح واجب ہے تبرہ ہمارے ہاں روزے کی طرح واجب ہے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ تبرہ کہتے کسے ہیں تبرہ گالی دینے کو نہیں کہتے یہاں بھی جو مجلس میں سننی بھائی بیٹھے میں ان کو دعوتیں فکر دے رہا ہوں تبرہ گالی دینے کو نہیں کہتے محذب قوم گالیاں نہیں دیتی تبرہ اہلِ بیت کے دشمنوں کو نہ جاننا نہ پیچھاننا ہم جانتے ہی نہیں ہیں کونے ہو ہم جاننا ہی نہیں چاہتے آپ ان کو سر پر بٹھا لیجئے ہم کہتے ہیں ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں ہمارا یہی تبرہ ہے لا تعلقی اور میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں نام لے کر کبھی تبرہ نہ کیجئے گا ایک تو غلطی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے عبادت محدود ہو جائے گی ہمیشہ اہلِ بیت کے دشمنوں پہ لانت بھیجا کیجئے جو دشمنوں کا لانت پہنچے گی حالِ محمد سے دشمنتے لانت